السلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے چودہ ہزار کا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بارہ ہزار مل رہا ہے تیرہ ہزار لیکن کنفرم یہی ہے کہ چودہ چودہ ہزار مل رہے ہیں اب یہ پرائیس کیا ان لوگوں کو مل رہی ہے جن کو پہلے ملی تھی بلکل ایسا نہیں ہے کیونکہ کافی سارے لوگوں کے اب پیسے آئے ہوئے ہیں جن کو پچھلی جو قسط وغیرہ تھی وہ نہیں ملی تھی لیکن اس دفعہ ان لوگوں کو بھی مل رہے ہیں اور کس طرح سے چیک کرنا ہے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کرتا ہوں کیونکہ کافی سارے لوگ اب میں آپ کے سامنے دو طریقے شیئر کروں گا کہ دو طرح سے آپ اپنے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کیا آپ واقعی الیجیبل ہیں یا نہیں ہیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں پہلے طریقے کی طرح تو وہ یہ کہ یہ ویب سائیڈ ہے اگر آپ لوگوں کے پاس سیمپل سادہ موبائل فون ہے تو آپ اپنے دوست سے موبائل فون لے لیں اب یہ لنک آپ اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں میں ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا تو آپ جیسے ہی اس لنک پہ کلک کریں گے آپ یہاں پہ آ جائیں گے یہ ان کا سیمپل سا انٹر فیس ہے یہاں سے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اب کیا کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں احساس امداد کیلئے اپنے گھرانے کی اہلیت کے بارے میں جانئے فارم نمبر میں بھی آپ کے پاس نہیں ہوگا لیکن آپ لوگ کے پاس شناستی کارڈ آئی ڈی کارڈ جو بھی ہے لیکن یہاں پہ لوگ مسٹیک کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے اس بندے کا فون نمبر لکھنا ہے جن کو پہلے ملا تھا یا جن انہیں دوبارہ جا کے اپنے آپ کو خود رجسٹر کرایا تو آپ نے یہاں پہ سپیس وغیرہ نہیں ڈالنی جسٹ آپ نے اپنا ای ڈی کارڈ نمبر ڈالنا ہے سپوس کریں میں ڈال لیتا ہوں کچھ لیکن ایک دو ورڈ میں چینج کر دوں گا کیونکہ یہ پرائیویسی ہوتی ہے تو آپ نے یہاں پہ سپیس وغیرہ نہیں دینا اس کے بعد موبائل فون نمبر آپ نے وہی ڈالنا ہے جو آپ نے اگر آپ کو پہلے پیسے ملے ہیں وہی فون نمبر دیا تھا یا جب خود دوبارہ آپ جا کے کچھ لوگ بے نظیر کے دفاتر میں جا کے خود اپنے آپ کو رجسٹر بھی کرایا تھا تو آپ نے وہی فون نمبر ڈال کرنا ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ اس نمبر پہ جائز کیش بیک اکاؤنٹ وغیرہ نمبر کھلا ہوا نہ ہو تو آپ دیکھیں تصویر میں دیا گیا کوڈ ڈالیں اب یہ کوڈ کیا ہے 3309 آپ یہ کوڈ ڈالیں گے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے معلوم کریں پہ کلک کر دینا آپ موبائل فون سے بھی کر سکتے ہیں لیپٹاپ پی سی وغیرہ سے بھی کر سکتے ہیں اب دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ کہ جو بھی جن لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں آپ نے ان کو اپنا ایڈی کارٹ دیں یہ آپ نے کنفرم کر لینا ہے کہ وہ لوگ ٹرسٹیڈ ہو آپ کا ان پہ جو ہے نا وہ یہ بھی آپ کو پتا ہوں سپوز زیادہ تر جو ہے نا وہ ریلیٹیو ہی ہوتے ہیں اب جو بھی ادھر آفیس میں جو بھی پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو تو آپ انہیں ایڈی کارٹ نمبر دے دیں ہو سکتے ہیں آپ کا ریلیٹیو ہو کہ وہ آپ کو چیک آؤٹ کرا دے پندرہ مارچ تک جو ہے نا وہ اس سے اوپر بھی جا سکتے ہیں لیکن میری ریسرچ کے مطابق پندرہ مارچ تک یہ پیسے چلیں گے اور سب کو ملیں گے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دینا چینل پر پہلی بار ویجر کریں سبسکرائب بھی کر دینا تھانکس فار واشنگ